بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا پچھلا سارا کام مکمل کر لیا ہوگا اور چاہ رہے ہوں گے کہ آپ نیا کام آئے تو آج بچوں ہم اسلامیات کا باپ چہارم میں سے ہی سبق پڑھیں گے اچھی مجلس بچوں مجلس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجلس کیا ہوتی ہے وہ جگہ جہاں لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں مجلس کہلاتی ہے اب اچھی مجلس کیا ہے وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ اچھی مجلس کہلاتی ہے جیسے کہ مدرسے میں مسجد میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ اچھی مجلس کہلاتی ہے تو چلیں آئیں آج ہم اتنا سبق پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مجلس کے بارے میں کیا سیکھیں گے تو آپ ہی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پچاسی کھول کے رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے جائیں ہمارے سبق کا نام ہے اچھی مجلس ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہن ہم اجماہین سے سوال کیا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے وہ درخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور اس کے پتے بھی نہیں جڑتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنہا بھی وہیں موجود تھے وہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میں جواب دے دیتا یہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں نے حضرت عبداللہ بکر رضی اللہ تعالیٰ ہنہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنہا کی موجود کی میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا حالانکہ جب لوگوں کو جواب نہیں آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنہا جواب دے سکتے تھے لیکن پھر بھی عداب مجلس اور بڑوں کا عدب ان پر غالب رہا جیسے کہ بچوں ان کو جواب آتا تھا لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہنہا کی موجود کی میں انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ بڑے تھے ان سے اب مجلس کے عداب سیکھتے ہیں آئیے مجلس کی کچھ عداب سیکھتے ہیں مجلس میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کیجئے اور سلام کیجئے کسی جگہ خود بیٹھنے کے لیے کسی دوسرے کو اس جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے وہ آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہیں کریں یعنی دو آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کریں کہ ایک دوسرے کے کان میں آپس میں باتیں نہیں کریں اس سے تیسرے کو غم ہوگا اور شکولت کو شبات بھی میں پڑ جائے گا یعنی غم میں پڑ جائے گا کہ یہ کس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف تو نہیں ہو رہی تو مجلس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے نئے آنے والے کے لیے کشدلی سے جگہ بنائیے اور کشادگی کیجئے یعنی جگہ کھلی کیجئے اس کو جگہ دیجئے جو نئے اگر آرہا ہے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کیجئے مجلس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اعتمام کرنا چاہیے اگر ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے مجلس میں توازے اختیار کرنا چاہیے یعنی آجزی اختیار کرنی چاہیے اپنی بڑائی ظاہر کرنا اور کسی میں عیب نکالنا ٹھیک نہیں مجلس میں کوئی اچھی چیز ملے چاہے وہ کھانے کی ہو یا نصیت اور اچھی گفتگو کی صورت میں بھی تو جزاک اللہ خیرن اور الحمدللہ یا اس جیسے امدہ دعایہ کلمات کہے جائیں جیسے اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ اس کو یا کچھ بھی ایسی کوئی نصیت آپ کو مل رہی یا اچھی بات مل رہی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے پہلے تو آپ اس میں کہیں جزاک اللہ خیرن یا الحمدللہ جو اپنی بات نہ سنانا چاہے اسے کان لگا کر سننے سے بچنا چاہیے یعنی آپ نے ان کی بات نہیں سننے اگر کوئی آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہے مجلس میں لیسن پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ جائے اگر مجلس کہیں راستے میں ہو تو راستہ تنگ نہ کیا جائے بلکہ ایک طرف کھڑا ہوا جائے نظروں کی افاظت ہو اور سلام کا جواب دیا جائے اب نیچے بچوں کچھ اور مجالس کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو چلیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نمبر ایک گانے بجانے اور لہو لہاب یعنی ہسی مذہب جیسے شیطانی کاموں والی مجالس سے خود کو دور رکھنا چاہیے یہ انسان کے اخلاق و عداد پر برا اثر ڈالتی ہیں نمبر دو مجلس پہ جوٹ غیبت اور ہر طرح کی نافرمانی سے خود کو بچانا چاہیے یہ بڑے گناہ ہیں نمبر تین مجلس میں بلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں غرض ان تعلیمات کو اپنے لئے مشلع را بنانا اپنی محافل اور مجالس کو لغویات سے پاک کرنا یعنی ہسی مزاق سے پاک کرنا اپنے دلوں اور ذینوں کی پاکیزگی اور محبت اور الفت کی حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے اچھے ماحول کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے اس طرح بیان فرمائی نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال خوشبو والے اتار اور بٹی دکانے والے لوہار کی طرح ہے اتار کیا ہوتا ہے بچو خوشبو بیچنے والا یعنی اتر بیچنے والا پس خوشبو والا یا تو تمہیں کچھ خوشبو ویسے ہی انایت کر دے گا یعنی دے دے گا یا تم خود اس سے قریب لوگے ورنہ اس سے امدہ خوشبو تو ملے گی ہی اور بٹی دکانے والا یا تو تمہارے کپڑے چلا دے گا یا پھر تم اس سے بدبو تو پاؤ گے ہی بچو اس مثال میں ہمارے لئے سبق جو ہے وہ لاغو کر کے ہم اچھے کام کریں گے اور اگر ہم برے جو ہے اس میں محافل میں جائیں گے مجالس میں جائیں گے تو ہمیں برائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے جس سے ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی تو ہم نے اچھی مجالس میں جانا ہے جہاں آپ نے اس سبق کی دو تین دفعہ ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے جب ہم اس کی مشک کریں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ